اچھا پرنس تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ہواوے ایم یو اے ہے ٹھیک ہے ہواوے ایم یو اے ہے ٹھیک ہے اس کی سٹرکچر آپ دیکھ لیں اس کی جو پورٹ ہے اس کے نام بھی آپ دیکھ لیں باقی میں آپ لوگ کو سلائٹ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے کون سے پورٹ پر کون سا الام پیچ ہوتا ہے مطلب کون سا ایکسرنل الام پیچ ہوتا ہے جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ہواوے اے ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ٹامپریچر ہے ٹھیک ہے اس کے مطلب پورٹس ہے اور یہ ہوا بھی حدگیonds ہیں اس کے سامنے دیکھ سکتے ہیں Skok تو اس کے اگینس تو انہوں نے یہ پی ت Witcher ہوا ہےァ اس طرح باقی اللہم بھی آپ پرڈ کر سکتے ہیں بی ایم ایویو کمیونیكیشن میں ایسی بی وغیرہ بیٹری ہائی ٹیمپریچر اور بیمیو پیلیر اس کے لئے رکٹی پائر مینر رکٹی پائر بیجر یہ یہ جتنے بھی علامز ہیں نا یہ کون سے پورٹ پر پیچھ ہوتے ہیں اسی ویڈیو میں آپ لوگوں میں یہ سمجھانے والا ہوں کہ اس پورٹ پر کون کون سے علام پیچھ ہوتے ہیں تو آپ ہواوے ایمیو اے کی سٹرکچر دیکھ لیں اس میں یہ مختلف قسم کے پورٹ ہے اس میں میں نے آپ لوگوں کو دیکھا دیا ہے اس میں یہ اس انا تشو سال اے ڈیونی نسچتے ہیں ایسی طرح دیا ہوتے ہیں driven ڈیونی آئے ڈیونی ہوتے وہ شو شو ش Sw guys ڈیونی 40 ایسی طرح毒 سر کچھ بھی مینر اور اس رایہی نہیں لنیا اسجمہ پوس ہری۔ پ stumbledRay اس پندرہ اس پانچ ہے اسٹردو ایس پانچ ہے اس رجوع ہو سٹارڈ پھار کون ہے ہے اپنے دیکھ سکتا ہے یہ اس ون ہے ٹھیک ہے اس ون اس ٹو اس تری تو یہ پہلحال آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اس طرح کی لکائی یہ ہواوے ایم ایوے پر ہوئی تھی ہے ٹھیک ہے پرینٹس ہے باقی میں آپ لوگوں کو سلائٹ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو علام ہے اس میں ایسی من پیلیر ریکٹی پائر ڈور اوپن ڈی سیلو والٹیج ہائی ٹیمپریچر جتنے بھی علام ہے یہ کوئی سپورٹ سے اوپر ہم پیچ کرتا ہے سٹینڈرڈ کے مطابق میں آپ لوگوں کو سمجھانے والے ہوں ایم ایوے کی پیسکلی سٹیٹس آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے ابھی اس پورٹس کے اگینسٹ جو علام پیچ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو میں ابھی سمجھانے والے تو چلے جنگ سلائٹ کی طرف چلتے ہیں اور سیٹھتے ہیں اچھا پرینٹ تو میں یہ سلائٹ کی طرف آ چکا ہوں ادھر آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہواوے ایم ایوے ایک سٹرن علام نیمز اینڈ پیچنگ پورٹ میں نے لے کا ہوا ہے یہ ایک سٹرن علام کے نیم ہے اور جو پیچنگ پورٹ ہے مطلب ایم ایوے کے اوپر جو پیچنگ پورٹ ہے اس کا پورٹ نمبر ہم نے منشن کی ہے ٹکے پرینٹس آپ سے ہم نے دیکھ سکتے ہیں علام نیم اور ای ایم ایوے پورٹ نمبر میں نے منشن کی ہے ایک سٹرن علام ریکٹی پائر انپورٹ پیریئر یعنی آرہی ایپ کا علام آپ لوگوں نے ہواوے ای ایم ایوے کے پورٹ نمبر ون پہ پیچ کرنا ہے اسی طرح پیوز برن آؤٹ والے علام کو آپ لوگوں نے ہواوے ای ایم ایوے کے پورٹ نمبر پانچ پہ یعنی پورٹ نمبر پائو پہ پیچ کرنا ہے اسی طرح بی ٹی ایس پین پیریئر اور پین پیریئر والے علام کو آپ لوگوں نے ہواوے ای ایم ایوے کے سکس نمبر پورٹ پہ پیچ کرنا ہے اسی طرح بی ٹی ایس ڈور اوپن اور ریکٹی پائر ڈور اوپن کو آپ لوگوں نے نو نمبر پورٹ پہ پیچ کرنا ہے تو چلیں جی نیکسٹ سلائٹ کی طرف چلتے ہیں ادھر آپ لوگ نے بیٹری بینگ ڈور اوپن آر ایپ سی بیو ڈور اوپن والے علام کو آپ لوگ نے ٹن نمبر پورٹ پہ پیچ کرنا ہے آئی سی علام کو آپ لوگ نے پورٹ نمبر گیارہ پہ پیچ کرنا ہے یعنی الیون والے پورٹ پر آپ لوگوں نے پیچ کرنا ہے اسی طرح اس پی ڈی پیلیر کو آپ لوگوں نے ہواوے ایم یو اے کے پورٹ نمبر سترہ پہ یعنی پورٹ نمبر سیونٹین پہ آپ لوگوں نے پیچ کرنا ہے اس کے علاوہ ڈی جی لو پھیول والے علام کو آپ لوگیں ہواوے ایم یو اے کے پورٹ نمبر انیس یعنی نائنٹین نمبر پہ آپ لوگوں نے پیچ کرنا ہے اور سموک کا تو آلڑی آپ لوگوں نے دیکھا تھا ویڈیو کلپ میں ادھر تو سموک لے کا ہوا ہے آپ لوگوں نے سموک والے علام کو سموک کے اوپر ہی پیچ کرنا ہے اچھا جی نیکس سلائیڈ میں ڈی جی پیل ٹو سٹارٹ والے علام کو آپ لوگوں نے ہواوے ای ایم یو اے کے پورٹ نمبر 20 پہ یعنی پورٹ نمبر 20 پہ آپ لوگوں نے پیچ کرنا ہے اسی طرح ڈی جی رننگ یعنی ڈی جی این اپریشنل والے علام کو آپ لوگوں نے ایک اس نمبر 21 نمبر پورٹ پہ پیچ کرنا ہے اسی طرح سی پی پیلیر والے علام کو آپ لوگوں نے پورٹ نمبر 22 پہ پیچ کرنا ہے اس کے علاوہ ڈی سی لو بیٹری یعنی ڈی سی لو اولٹیج والے علام کو آپ لوگوں نے پورٹ نمبر 24 پر پیچ کرنا ہے یعنی چوبیس نمبر پر آپ لوگوں نے اس والے علام کو پیچ کرنا ہے ڈی سی لو اولٹیج والے علام کو اس کے علاوہ مادیول پارٹ والے علام کو آپ لوگوں نے ہواوے ایم یو اے کے پورٹ نمبر 25 کے اوپر پیچ کرنا ہے یعنی پورٹ نمبر 25 پر آپ لوگوں نے اس والے علام کو پیچ کرنا ہے اچھا پرنس تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے سیکھا ہوگا کہ ہم کس طرح ہواوے ای ایم یو اے کے اوپر ایکسٹرنر الامس کو پیچ کریں گے یعنی اس کے پورٹ نمبرنگ کیا کیا ہے الامس کے نام کیا کیا ہے میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے سیکھا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر اور ہمارے آنے والے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل پی کے ٹیلی کمیونکیشن کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ اور جتنے بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگ کو نوٹیپکیشن آسانی سے ملے گا تینکس پر واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ